بسم اللہ الرحمن الرحیم مسافروں کی نماز اور قصر کے احکام سہل بن کیسان نے اروح بن زبیر سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سفر اور حجر مقیم ہونے کی حالت میں نماز دو دو رکت فرض کی گئی تھی پھر سفر کی نماز پہلی حالت پر قائم رکھی گئی اور حجر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1570